موسیقی موسیقی پہلے کی ریسپی سے میں نے بنایا ہوا ہے اور جو فروسٹنگ ہے یہ بھی میں نے پریویس ریسپی سے ہی بنایا ہے جو میں نے پریویس لی اپلوڈ کر لی ہے کر دی ہوئی ہے اس چینل پر تو اگر آپ کو ریسپی کی نیڈ ہو تو آپ وہاں سے جا کر دیکھ لیں میں ڈسکرپشن میں بھی اس کی لنک دے دوں گی اور آپ ویسے بھی میرے پیج پر جا کر میرے چینل پر جا کر آپ یہ ریسپی دیکھ سکتے ہیں خیر اب یہاں پر میں چوکلیٹ فروسٹنگ کر رہی ہوں یہاں پر کیک بنانے سے زیادہ کیک کی فروسٹنگ میں مزہ آتا ہے اور جب یہ فائنل لک تیار ہوتی ہے فائنل ہو کر کیک تیار ہوتا ہے تو واہ بھئی واہ بہت ہی حبصورت لگتا ہے اور وہ فیلنگ ہی الگ ہوتی ہے کہ یار یہ چیز آپ نے بنائی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے میں نے کیک بورڈ رکھا ہے کیک بورڈ کے اوپر میں نے جو کلنگ ریپ ہے جو کیک کے اوپر ہی تھا وہ میں نے اس کے نیچے ہی ابھی تک رکھا ہوا ہے کیونکہ میں یہ اس کو ریموف کرنا بھول گئی تھی ابھی آپ ویڈیو میں آگے دیکھیں گے کہ جب مجھے مشکل ہوگی تو میں اس کلنگ ریپ کو اس طرح سے ہٹاؤں گی کلنگ ریپ سے ایسا ہوتا ہے کہ یہ سلپری ہو رہا ہوتا ہے اور بار بار کلنگ ریپ جو ہے وہ درمیان میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے فروسٹنگ جو سائیڈ کی فروسٹنگ ہوتی ہے نا وہ ہو نہیں پاتی تو اب یہ دیکھیں کہ مشکل ہو رہی تھی تو میں نے اسپیچلا کی مدد سے ہی کیک کو اٹھایا اور کلنگ ریپ کو نیچے سے کھینچ لیا تو کلنگ ریپ آرام سے بارسانی نکل آیا اور میرا کیک بھی خراب نہیں ہوا اکثر اکات لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ یہ جو چوکلیٹ سپریڈیبل کنسسٹنسی میں نے فروسٹنگ کی بنائی ہے یہ ان سے نہیں بنتی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ریشو ٹھیک نہیں لیتے اس کے لیے میزرنگ سکیل چاہیے ہوتا ہے دیجٹل میزرنگ سکیل وہ اگر آپ کے قضلت خرید لیں تو لائف بہت آسان ہو جاتی ہے خاص طور پر بیکر کے نظریے سے لائف بہت آسان ہو جاتی ہے دوسری بات یہ کہ جب آپ چوکلیٹ گناش بناتے ہیں یعنی کہ فروسٹنگ بناتے ہیں تو اس کو رسٹ چاہیے ہوتا ہے لازمی تو آپ لوگ جب فروسٹنگ بناتے ہیں تو اس کو اسے دن مت یوز کیا کریں اسے اگلے دن یوز کیا کریں اور وہ تھوڑا سا وپ کر لیا کریں اگر آپ کو بہت آرام سے سپریڈیبل کنسسٹنسی چاہیے جیسا آپ نے شروع میں دیکھا کہ میں نے اس کو بیٹ کیا تھا بیٹر سے جو ہینڈ بیٹر ہوتا ہے میں نے اس سے بیٹ کیا تھا یہ جو چوکلیٹ ہے اس کو بیٹ کیا تھا تاکہ یہ آرام سے سپریڈ ہو سکے اگلے دن اگر آپ نے یوز کرنا ہے گناش تو آپ ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ تھک گناش ہوتا ہے اور جب وہ وہ زیادہ تر فانڈنس کے نیچے جو ہے اس کی کورنگ ہوتی ہے اسی کی لیئرنگ ہوتی ہے یہ والا جو ہے یہ فانڈنس کے نیچے نہیں چلتا کیونکہ یہ تھوڑا سا لیکوڈ ٹائپ کا ہوتا ہے تو اس کے اندر وارٹر کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے یا جو کریم کانٹینٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو فانڈنس کے نیچے یہ سٹے نہیں کرتا اور اس کی شیپ جو ہے نا صحیح نہیں آتی فانڈنس کے ساتھ فانڈنس کے لیے کیونکہ ہمیں اچھے سے چاہیے ہوتے ہیں بلکل ایک سمودھ سی سرفیس چاہیے ہوتی ہے تو وہ یہ پروائیڈ نہیں کر سکتا وہ جو ہے آپ کو جو وپ کیے وغیر جو گناش ہوگا وہ فانڈنس کے لیے بیسٹ ہوتا ہے اور وہی جو ہے آپ کو ایک سمودھ سرفیس پروائیڈ کرے گا فانڈنس کے لیے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچن کتنا میس بنا ہوا ہے ظاہر ہے جب کیک بنتا ہے یا کیک فروسٹ ہوتا ہے تو تھوڑی سی تھوڑا سا میس کریئٹ ہو ہی جاتا ہے اب ایک لیئر جو تھی وہ کیک کی بج گئی تھی تو میں نے کیا کیا میں نے کیونکہ دو کیک بنایا تھے تو دونوں کے ایک جو تھا وہ بڑا تھا تھوڑا سا تھوڑا سا اس کی لینس زیادہ تھی تو اس کے تین لیئرز میں نے کاٹی تھی اور ایک جو تھا اس کی میں نے دو لیئرز کاٹی تھی تو یہاں میرے پاس جتنی بھی فروسٹنگ بچی تھی وہ اور جو کیک کی ایک لیئر بچی تھی وہ میں نے پلیٹ میں رکھ کر اور فروسٹ کر لیا کیک اوپر سے پھر پھر مجھے خیال آیا کہ میں پلیٹ میں رکھوں گی تو پھر کچھ نہ کچھ ڈھکنا پڑے گا اس کے اوپر تو میں نے کیا کیا کہ ایک بال لیا جو ڈسپوزبل ہوتا ہے اور یہ جو کیک تھا یہ میں نے اس کے اندر فٹ کر دیا اور باقی جو سائٹز بچے تھے وہ تو گھر والے آتے جاتے کھانے کے لیے تیار ہی ہوتے ہیں تو وہ باقی سائٹز جو تھی وہ سسٹر نے کھا لی تھی اور باقی جو کیک تھا تو وہ آرام سے میں نے وہ باکس میں ڈال گیا تھا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ باکس میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کیک ڈرائے نہیں ہوتا اور جو اس کی کریم ہوتی ہے وہ بھی ڈرائے نہیں ہوتی یہاں دیکھ لیں میں نے وہ دکھایا ہے نہیں وہ پارٹ کہ میں نے کس طرح سے اس کو اسے اندر فٹ کیا بچا ہوا کیک ہے اس کو آپ جس طرح سے مرضی سجائے میرے پاس یہاں پر سپرنکل تھے میں نے سپرنکل ڈال لی ہے یہ بعد یاد رکھیں کہ جب کیک بناتے تو صفائیاں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہنی چاہیے ورنہ تو بہت میس کریئٹ ہو جاتا ہے کلیئر کر لی میں نے اور یہاں پر میں وپ کریم کے اندر پرپل کلر ملا رہی ہوں کیونکہ تھیم پرپل تھی برائیڈل شاور کی تو کیک بھی مجھے پرپل چاہیے تھا تو میں نے یہاں پر پرپل کلر ملایا آپ اپنی مرضی سے جو کلر ملانا چاہیں تو وہ ملا سکتے ہیں اور یہاں دیکھ لیں کہ میں نے وپ کریم جو ہے وہ ہلکی سی وپ کر لی تھی اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر پرپل کلر ملایا یہ پرپل کلر جو ہے یہ ابھی تو بلو نظر آ رہا ہے لیکن جب یہ اچھی طرح سے بیٹ ہو جائے گا تو یہ پرپل نظر آنے لگے گا اچھا جی تو اب دیکھئے یہاں پر اس کا کلر نکلنا شروع ہو گیا ہے پرپل اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے بیٹ کر لینا ہے اور اوور بیٹنگ بھی نہیں کرنی آپ کو پتا ہے کہ جو کریم ہوتی ہے اس کو اوور بیٹ کر لیں گے تو وہ سوفٹ پیکس کی جگہ یہ ابھی دیکھیں کہ کتنی اچھی سی جو ہے وہ کنسسٹنسی آئی وی ہے لیکن اگر آپ کریم کو اوور بیٹ کر لیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر وہ پھڑ جاتی ہے کریم تو آپ نے اس بات کبھی خیال رکھنا ہے کہ بلکل اوور مکسنگ نہ کر لیں کہ آپ مشین میں لگا کر بھولی جائیں کہ آپ نے کچھ چیز بیٹ کرنے کے لئے رکھی ہوئی ہے اوور بیٹنگ کسی صورت نہیں کرنی ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی احسیات سے میں اس کے اوپر پرپل فروسٹنگ لگا رہی ہوں کیونکہ پرپل کلر جو ہے یہ تھوڑا سا اس کو فروسٹ کر لینا ہے موسیقی یہاں میں نے ایک سکرپر لے لیا تھا بہت ڈیفرن 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 بیکنگ ایکسیسری والے شاپ پر تو آپ نے وہاں جا کر اپنی مرضی کا جو بھی ڈیزائن آپ کو پسند ہے اگر جس کو گھر میں کیک بنانے کا شوق ہے تو وہ یوٹیوب سے بھی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر سیکھ سکتا ہے میں نے کہیں سے بھی نہیں سیکھ میں بھی اسی طرح سے ہی نہیں بن جاتا تو آپ کو اپنے اوپر یقین رکھ ہے and you need to be calm and compose while teaching yourself مجھ سے بہت سے کےک خراب ہوئے ہیں مجھ سے بہت ساری پروسٹنگ جو ہیں وہ لوز ہوئی ہیں بلکل ڈھیلی ہو جاتی ہیں اور بلکل لیکویڈ ہو جاتی ہیں لیکن یہ سب ہر کسی کے ساتھ ہوتا چلی میرا ختم ہو چکا ہے اور یہ ہاں پر فلاور سیٹ کرنے کے اوپر تو میں نے یہاں سے فلاور نکال لی ہے یہ کوئی فروسٹنگ کے دو گھنٹے بعد کی ویڈیو ہے فروسٹنگ کو اچھے سیٹ ہونے دیں گے تاکہ جب ہم فلاور اس جو ہم لوگوں کو فرنٹ چاہیے وہ ہم لوگ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے میں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کیونکہ میں اس کے آگے تھوڑی سی جگہ بھی چھوڑی تھی کہ وہاں پر میں نام لکھوں گی جب کہ میں نے لکھا نہیں لیکن میں نے پھر بھی جگہ چھوڑ دی تھی کہ یہاں پر بعد میرا دل کرے گا تو میں یہاں نام لکھتے ہوں گی کیک کے اوپر ہی نام جو ہے نام کے جو الفی بیٹس ہیں جو میں آپ کو فشلی ویڈیو میں دکھایا تھے کہ میں بنا رہی ہوں وہ میں کیک کے اوپر ہی ارینج کر دی تھے اور یہ جو وائٹ کلر کا ہے یہ وائٹ چوکلیٹ گناش ہے وائٹ چوکلیٹ گناش بھی اسی طرح بنائیں گے جس طرح سے ہم ڈاک چوکلیٹ گناش بناتے ہیں بس اس میں فرق یہ ہے کہ میں گھنٹا پہلے بنایا تھا اور یہ تب گرم تھا اور میں نے اسے تھوڑی دیر کے لئے باہر رکھ دیا تھا تو یہ سیٹ ہو گیا اور یہ تھک ہو گیا تھوڑا سا تھک کنسسٹنسی ہو جائے تو پھر اچھی سے ڈرپنگ بنتی ہے ورنہ تو پھر اگر یہ لیکویڈی رہے گا تو گرم گرم آپ لگا دیں گے اس کے اوپر کیک پھر ملٹ ہو جائے گا اور یہ بہ کر نیچے آ جائے گا یہ سٹے کرے گا ہی نہیں تو آپ نے تھنڈے کیک پر لگانا ہے اور یہ جو وائیڈ گناش ہونا چاہیے یہ بھی تھنڈا ہونا چاہیے نارمل ٹیمپریچر ہونا چاہیے اور یہ تھک ہونا چاہیے اب آتی ہے باری فلاور دیکوریشن کرنے کی تو میں یہاں پر جو جو فلاور مجھے نیر تھی جن فلاور سی وہ میں نے دو انچز کے فاصلے پر میں اس کی سٹیمپ کو کٹ کر لیا تھا یہ اس لئے ضروری ہے کہ اگر آپ بلکل چھوٹا کر دیں گے تو پھر یہ کی کے اوپر سے فلاور نکل کے گر جائیں گے یا گر بھی سکتے ہیں کیونکہ کیک ظاہر ہے گھر پہ نہیں یوز ہوتا یہ اس کو کہیں نہ کہیں جانا ہی ہوتا ہے ہمارا کیک جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے فائنل لک آپ دیکھ اور یہ جو بال آپ دیکھ رہی ہیں گولڈن کلر کی یہ بھی فانڈن بال ہیں یہ بھی میں نے کل ہی تیار کر لی تھی اور اس کے اوپر جو میں نے پرپل کلر کے اوپر جو آپ کو گولڈن نظر آرہا ہے وہ بھی میں نے برش کی مدد سے کیا ہے چھ دیکھیں میں نے یہ وائر سے جو بینڈیبل وائر ہوتی ہے بونزائی وائر کہتے ہیں اس کو اور میں اس کے مدد سے یہ برائیڈ آمنہ لکھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں اب فلاورز آرینج کر رہی ہوں اس کے اوپر میں نے یہ کیونکہ سلور کلر کا تھا میں اس کے اوپر گولڈن کلر کا سپری کیا سپری پینٹ کرنے کے بعد میں سائیڈز پر فلاورز لگا دی ہے اچھا جی تو ہم آ چکے ہیں اپنے ایوینٹ پر اچھا جی تو امید ہے کہ آپ کو یہ سب چیز بسند آئی ہوں گی اب آتے ہیں ڈریس کی طرف ڈریس جو ہے وہ میں نے خود ڈیزائن کروایا تھا سمپل سا ڈریس ہے کافتان ڈریس ہے اس کے اندر میں نے نیٹ اور سمپل دھاگے کی لیس لگوائی تھی یہ میری لک فائنل کمپلی ہو گئی تھی حضرت جی تو اب اس ویڈیو کو اند کرتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ